مہترم ناظرین کرام خواتین یہ معاشرے کا نصف حصہ ہیں عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انمان نساؤ شقائق الرجال یہ جو خواتین ہیں یہ دینی احکام و مسائل شریعت کے تمام ابواب میں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہیں کچھ ان کے جزوی طور پر مسائل ہیں احکام ہیں جس میں وہ مردوں سے جدہ ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو ارکان اسلام دیئے ہیں جو ارکان ایمان ہیں عبادات کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں وہ مردوں کی طرح سے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح سے مردوں کے لیے سیغہ اختیار کیا ہے ویسے عوارتوں کے لیے حالانکہ پورے قرآن کے اندر جب اللہ رب العزت یا ایوہاں لذین آمنو کہتا ہے یا ایوہاں ناس کہتا ہے جب لوگوں کو مخاطب کرتا ہے تو اگرچہ اسلوب مردوں کے لیے ہیں لیکن اس میں خواتین شامل ہوتی ہیں لیکن اس آیت کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو یہی وجہ ہے کہ ایک مستقل صورت صورت النساء عورتوں کے نام پہ نازل ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ان کے خصوصی احکام چاہے طلاق کے ہوں چاہے خلاق کے ہوں چاہے ذو نفاس کے ہوں یا اور بھی دیگر احکام ہیں قرآن میں بیان کی ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یقیناً مسلمان مرد اور عورتیں مومن مرد اور عورتیں اطاعت گزار مرد اور عورتیں سچے مرد اور عورتیں سبر کرنے والے مرد اور عورتیں خوشو و خضو کرنے والے مرد اور عورتیں صدقات و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر اذکار کرنے والے مرد اور عورتیں ان تمام لوگوں کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور عظیم عجر کا وعدہ کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ ماہ مبارک کے فضائل مناقب اور اس موسم بہار کے فیوز و برکات حاصل کرنے میں جس طرح سے مردوں کو پیش پیش رہنا چاہیے ایسے خواتین کو بھی رہنا چاہیے خواتین کو بھی ان تمام کاموں میں بڑھ چر کر کے اپنی حیثیت کی حساب سے حصہ لینا چاہیے جس میں مرد لیتے ہیں چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ خواتین اس ماہ مبارک سے کیسے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اسی طرح سے وہ کونسی غلطیاں ہیں جن کا ارتکاب کر کے خواتین بہت سارے کار خیر سے اپنے آپ کو محروم رکھتی ہیں چنانچہ خواتین تمام قسم کی طاعت کے اُبھلائی کے کاموں میں محنت کر سکتی ہیں جیسے تلاوت کلام پاک ہے اس میں غور و فکر ہے صدقات و خیرات ہے لکر الہی ہے فرائد و عجبات کی انجام دہی ہے نوافل پر محنت ہے اسی طرح سے افطار میں جلدی کرنے کا مسئلہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ مسلسل خیر میں رہیں گے ایسے ہی افطار کے وقت کی جو دعا ہے تاق اور اسی طرح سے روتب خجور سے جو افطار کا مسئلہ ہے اس میں خواتین بھی مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہو سکتی ہیں اسی طرح سے سہری میں تاخیر کے حکم میں وہ بھی برابر کی شریک ہیں ایسے ہی روزے کی حالت میں اپنی زبان پہ کنٹرول کا مسئلہ ہے اپنی زبان سے غصے کا اظہار یا برے کلمات کا اظہار یا اسی طرح سے کسی کی غیبت چکلخوری بدگوئی اور دیگر وہ کام جس سے انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو مردوں کی طرح سے بچائیں گے ایسے خواتین ماہ رمضان کو کیسے گزاریں گے ان میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی زبان سے گالی گلوج اور لانو تان نہیں کریں گے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ خواتین کو جہنم میں جانے کے اسباب میں سے یہ فرمایا تکثرنا اللعنہ وتکفرنا لشیر کہ تم بہت زیادہ لانو تان کرتی ہو بہت زیادہ شہروں کی ناشکری کرتی ہو لہذا اس ماہ مبارک میں خواتین کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے ایسے ہی اگر مردوں کے لیے ماہ رمضان میں عمرہ یہ حج بیت اللہ کے برابر ہے تو ایسے ہی خواتین کو بھی اس مہینے میں عمرے کا احتمام کرنا چاہیے اگر ان کے شوہر جاتے ہیں یا ان کے بھائی جاتے ہیں یا کوئی محرم جاتا ہے وہ خود سے اپنے حساب سے جا سکتی ہیں یا شوہر کے خرچ پر تو انہیں بھی یہ فکر رکھنی چاہیے کہ ان کے لیے بھی عجر و ثواب کا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اسی طرح سے اس ماہ مبارک میں خواتین بھی مسواق کا احتمام کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور موں کی صفائی کا ذریعہ ہے مردوں کو اس کی تلقین ہوتی تھی تو اس تلقین میں عورتیں بھی برابر کی شریک ہیں اسی طرح سے بچوں کی تربیت پر خصوصی دھیان دیں انہیں نماز کی عادت ڈلوائیں روزے کی عادت ڈلوائیں تلاوت کی عادت ڈلوائیں اپنے عمل اور کردار سے گھر کے ماحول کو اس انداز میں بنائیں کہ بچے بھی اس ماہ مبارک کو اپنے لیے خیر و برکت کا مہینہ سمجھیں اور وہ اپنے اندر وہ عادتیں ڈالیں جو عادتیں بعد دون ہیں اچھے انسان بننے پر آبادہ کریں گے ایسے اس ماہ مبارک میں خواتین کے لیے بھی اعتقاف مشروع ہے جیسے مردوں کے لیے ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اعتقاف کے لیے جگہ یہ مسجد ہوگی اگر مسجد اس کے لیے ہمار ہے مسجد میں ایسا انتظام ہو سکتا ہے تو خواتین بھی مسجد میں اعتقاف کریں گی گھروں میں اعتقاف کا ثبوت نہیں ہے اگرچہ بہت سارے لوگ کرتے اور کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا گھر کو بھیت اللہ شریف کو اعتقاف کرنے والوں کے لیے پاک کرو اسی طرح سے خواتین ماہ رمضان میں تراویح کا احتمام کریں اگر مسجد میں اس کا انتظام ہے تو وہاں جا کر کے اور نہیں تو گھروں کے اندر خواتین اکٹھا ہو کر کے کسی مرد کی امامت میں کسی لڑکے کی امامت میں یا خود اگر پڑھ سکتی ہیں حافظہ ہیں تو اسی صورت میں کوشش کریں کہ باجماعت تراویح کی نماز ادا کریں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے کا خصوصی احتمام کرتے تھے اور آپ اپنے اہل خانہ کو بیدار کرتے تھے کمر بستہ ہوتے تھے آپ کی ازواج بھی آپ کی زندگی کے بعد جہاں اعتقاف کرتی تھی وہی ماہ رمضان کی راتوں کو گزارتی تھی سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ اگر مجھے وہ تاقرات مل جائے تو میں کیا پڑھوں آپ انہیں سکھاتے ہیں اللہمین نکافون تحب الافوافافون پتا یہ چلا کہ خواتین کو بھی سو کر کے نہیں کھانا پکا کر کے نہیں مارکٹنگ کر کے نہیں ایک دوسرے سے بیٹھ کے میٹنگیں کر کے نہیں بلکہ انہیں بھی ماہ رمضان کی راتوں کو اس فضیلت والی راتوں کو پانے کے خاطر انہیں بھی گزارنا چاہئے اسی طرح سے خواتین کے لیے جیسے حائدہ و نفسان ہیں ان کے لیے بھی وہاں پر احکام ہیں لہذا اگر عورت حائدہ یا نفسان ہے تو اسے چاہیے کہ اس حالت میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے ذکر و عذکار کرے زبان سے تلاوت کرے صدقات و خیرات کرے غیروں کو افطار کرائے وغیرہ وغیرہ وہ اس حالت میں بھی بہت سارے کام کر سکتی ہیں ایسے ہی اگر وہ خاتون مسافر ہے تو جس طرح سے سفر کے احکام مردوں کے ہیں یا مشقت اتنی ہے کہ رکھ بھی سکتی ہے نہیں بھی رکھ سکتی ہے اور اتنی ہے کہ بلکل مشقت نہیں ہے تو مردوں کی طرح سے وہ اس میں عمل پیرا ہوں گی ماہ مبارک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین بہت ساری لاپرواہیوں کی شکار ہوتی ہیں بہت ساری غلطیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں جو درحقیقت وہ ہو ایک طرح سے سستی و کاہلی کا نتیجہ ہے یا جہالت کا نتیجہ ہے لہذا ہم ایسی خواتین کو تنبیہ کرنا چاہیں گے چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین صبح کو سو کر کے یا گھر کے اندر صفائی ستھرائی کر کے وقت گزارتی ہیں اور دوپہر کے بعد سے سلات مغرب تک وہ پورے طور پر افطار کی تیاری کھانے کی تیاری میں گزار دیتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ خاتون اگر گھر والوں کے لئے کر رہی ہے یا باہر کے لوگوں کے لئے افطار کا سامان تیار کر رہی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ احتسابِ عجر کرے کہ وہ بھی اس حدیث کے مصداق ہے کہ جس نے کسی کو افطار کر آیا ہے تو اس کے برابر اس کو بھی عجر ہے دوسری بات یہ ہے اس میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیں اتنے سارے اوقات کو کھانا بنانے کے لئے وقت صرف نہیں کرنا چاہیں مرد کو چاہیے اس کا تعاون کریں مرد کو چاہیے کہ وہ کم وقت میں چاہے باہر کی چیزیں لا کر کے یا گھر میں وہ تیار کرے تو کم وقت میں وہ فارغ ہو جائے تیسری چیز یہ ہے کہ جو کھانا تیار کر رہی ہے تو اس کا ہاتھ مشکول ہے لیکن اس کی زبان مشکول نہیں تو اسے چاہیے کہ اس دوران وہ اگر تلاوت کر سکتی ہے یا قرآن سن سکتی ہے تو لگا کر کے اور نہیں تو اپنی زبان سے توبہ استغفار ذکر و اسکار میں اپنے آپ کو لگائے تاکہ اس کا یہ وقت کام کے نہیے سے بھی اور زبان پر درود سلام ذکر و اسکار توبہ استغفار تلاوت کلام کے ذریعہ وہ اپنے اوقات کو فارغ اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کریں ایسے ہی ہم راتوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ایک دوسرے سے ملاقاتوں میں عشرداروں اور دوسری خواتین سے ملاقات میں ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے میں یا اسی طرح سے گھروں کے اندر مختلف چینلوں میں بیٹھ کر کے وقت گزارتی ہیں خاص کر کے وہ خواتین جہاں گھروں کے اندر یا باہر مسجدوں میں تراویہ وغیرہ کے لیے انہیں موقع نہیں ملتا یا احتمام نہیں ہوتا یا اجازت نہیں ہوتی ہے تو اس طرح سے بھی وقت گزارتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ جس طرح سے دن کو عبادتوں میں مردوں کی طرح سے ان کے اندر طاقت آگئی ہے تازہ دم ہو گئی ہیں فارغ ہو گئی ہیں تو وہ بھی حد تل امکان سارے اوقات کو نمازوں عبادتوں میں گزاریں بہت ساری خواتین کے یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہو دن کے اندر یا رات کے اندر پورے زیب و زینت کے ساتھ مارکٹ میں جاتی وہاں اختلاط ہوتا ہے وہاں بھیڑ میں وہ جاتی ہے وہاں ساز و سامان کے خریدنے میں اپنا وقت صرف کرتی خاص کر کے رمضان کے آخری اشرے تو خواتین کو چاہیے کہ آخری اشرہ پہلے اشرے سے زیادہ اہم ہے آپ رات میں نہ جائیں ٹھیک ہے لیکن دن میں جا کر کے اپنے آپ کو تھکا کر کے رات میں آرام پرامدہ کرتی ہے تو اس لیے اگر مارکٹنگ کرنی ہے کسی سے ملنا ملانا ہے کسی کی عیادت کرنی ہے تو انسان اس بات کا خیال رکھے کہ یہ مہینہ انتہائی اہم ہے ہمارا ہر کام ثواب کی خاطر ہوگا عیادت کے لیے بھی مختصر وقت میں جائیں اپنے جو اصل شیڈول ہے عبادت کا وہ اس پہ متاثر نہ ہو رہی بات مارکٹنگ کی تو مارکٹنگ کے لیے یہ آخری اشرہ نہیں بلکہ ماہ رمضان سے پہلے ہم یہ تیاری کر لیں تاکہ ان قیمتی اوقات میں جہاں ہم ایک معمولی سامان کو زیادہ قیمت پہ معمولی سامان کو حاصل کرنے کے لیے بھیڑ بھار میں زیادہ وقت صرف کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں یا اسی طرح سے لوگوں کے بھیڑ میں جانے کی وجہ سے ہم کسی ایسے کام کے مرتقب ہو جاتے ہیں جو شران درست نہیں ہے اس لیے خواتین کو چاہیے اس ماہ مبارک کو عبادتوں کا مہینہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت کے کام مشغول نہ رکھیں نہ کی ان چیزوں میں اپنے آپ کو صرف کریں اسی طرح سے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو خواتین حائدہ ہوتی اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم روزے سے نہیں رہیں تو جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھلے عام کھاتی پیتی حالانکہ ان کے سامنے ان کے بچے ہوتے ہیں ان کے سامنے گھر کے دیگر افراد ہوتے ہیں جو روزے سے ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے انہیں کھانا ہے پینا ہے تو لوگوں کے سامنے یہ بات نہ آئے بلکہ بچوں کو احساس تک نہ ہو کہ روزے سے نہیں تربیتی ناحیے سے اس سے غلط میسج جائے گا دوسری بات یہ کہ اس حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اگر نماز سے غافل ہیں روزے سے فارغ ہیں تو دیگر کاموں سے غافل نہ ہوں ان کے لئے تلاوت کا ان کے لئے ذکر ازکار کا ان کے لئے توبہ استغفار کا ان کے لئے مسکین فقیر وصدقات وخیرات کا کسی کو افطار کرانے کا اور بھی دیگر کام جو ہیں وہ سارے کر سکتی ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالی نے ان کے لئے سوم و صلات کا دروازہ بند کیا ہے تو یہ بقیہ دروازوں کو کھول کے رکھا ہے اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ اگرچہ ایک مشکل حالہ سے گزر رہی ہے حید کا آنا یہ انہیں چشیرہ پن بنا دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے اندر تکلیف محسوس کرتی ہیں پریشانی محسوس کرتی ہیں لیکن اس پر اگر احتساب عجر کریں عجر کی امید کریں رو کے فیصلے پر اپنے آپ کو راضی بردہ رکھیں تو اس کام کی وجہ سے بھی ثواب پائیں گی اور جو دیگر راستے کھلے ہیں خواتین کو چاہیے کہ ان وہ پیریڈ سے حیسے فارغ ہو گئی چنانچہ جہالت کی بنیاد پر اگر اس نے فجر سے پہلے غسل نہیں کیا تو پورا دن وہ بغیر روزے کے گزارتی ہیں اس دعوے سے یا اس دلیل سے کہ ہم نے غسل نہیں کیا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ ہم مفترات سوم روزے کو توڑنے والی چیزیں کھانا پینا عورت کے قریب جانا یہ طلوع فجر تک ہمیں اس کی اجازت دی اب اگر طلوع فجر ہو گیا ہے اور کوئی جنبی ہے کوئی حائدہ ہے غسل کی حاجت ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے لیے ایسی ہے کہ رات کے کسی حصے میں وہ پیریٹ سے پاک ہو گئی ہے تو اس کے لیے جائز ہے بہتر ہے افضل ہے بلکہ واجب ہے کہ وہ ازان فجر کے بعد غسل کرے اور پورے دن کو سوم سے گزارے ورنہ وہ گنہگار ہوگی اور جان بجھ کر کے روزے کو چھوڑنے والی میں ہاتھ بٹائے یا بچیوں سے ضرورت سے زیادہ شفقت اور محبت کی اظہار کے لیے وہ اپنی بالغ بچیوں کو بھی روزہ نہیں رکھ فاجی کبھی یہ ادھر ہوتا ہے کہ بھی چھوٹی ہے کبھی یہ ادھر ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کچھ نارمل ہے کچھ طبیعت بہتر نہیں ہے یاد رہے یہ تربیتی ناہیے سے انتہائی خطرناک ماؤں کو چاہیے کہ وہ اگر سست ہوں تو یہ ان کی سستی کو دور کرنے کے لیے خود چست ہو جائیں اگر وہ یہ سوچ کر کہ ہمارے کام میں ہاتھ بٹائیں گی تو یہ اس خاتون کے لیے انتہائی نقصان دے ہے کہ یہی وقت اچھی کسی نے کسی بہانے وہ روزے سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس لیے اسے روزے کی عادت ڈلوانی چاہیے اور چھوٹے پن کا عذر پیش کر کے یا دیگر بیماری کا عذر پیش کر کے یا اس کی بات کو محبت کے طور پہ ماننے کے طور پہ ہمیں اسے روزے سے دور نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے روزہ رکھوانا چاہیے اس ماہ مبارک میں بہت ساری خواتین جیسے عام دنوں میں مارکٹ جاتی ہیں بہتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے بہت خواتین دکانوں پہ اس طرح سے جا کے بیٹھتی ہیں گویا کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں اور یہ طریقہ نہ رمضان میں درست ہے نہ غیر رمضان میں درست پہلی بات تو یہ کہ ماہ رمضان سے پہلے ان چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر ناغذیر ضرورت ہے تو یہ احساس رہے کہ اگر یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے نیکیاں بٹورنے یا غیر محرم کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر یا بھیڑ میں مردوں کے ساتھ اختلاف سے یا کسی غیر محرم سے تنہائی میں مارکیٹنگ کر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں یہ درست نہیں ہیں اور وہ بھی اس ماہ مبارک میں مزید بچنا چاہیے اسی لئے اللہ رب العزت نے ازواج متحرات کو یہ حکم دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَةِ لِأُولَى کہ اپنے گھروں میں سکون اور قرار حاصل کرو زمان جاہلیت کی طرح سے بندھن کے نہ نکل افسوس ہوتا ہے بہت ساری خواتین پورے فل میک اپ کے ساتھ مار کر جاتی ہیں چاہے وہ رمضان یا غیر رمضان حالانکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَيَّ مَمْرَأَةٍ اِسْتَعْشَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَا قَوْمٍ کہ جو خاتون خوشبو لگا کر کے اسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی جانی متوجہ ہوں فَهِيَ دَانِيَا فَهِيَ قَذَا وَا قَذَا ایسی خاتون زانیا ہے ایسی خاتون بہت ساری خواتین جن کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ ہوں ماہ مبارک میں اور ماہ مبارک کے علاوہ کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا ادھر ادھر کی چیمیگوئیاں اور ادھر ادھر کی غیبتیں کرنا وہ اپنی اس حرکت سے ماہ رمضان بھی بچتی نہیں اگر کہیں کسی مسجد میں تراویح کے لیے گئیں تو وہاں پر نہیں تو گھر پہ اس مہینے میں یاد رہے کہ یہ سب انتہائی خطرناک جرم ہے جسے دوسرے مہینوں میں تو بچنا ہی چاہیے ایسے ہی رمضان کے مہینے میں بطور خاص بچنا چاہیے اور ساری خواتین ماہ مبارک میں کام تو بہت کرتی ہیں کھانے تو مختلف قسم کی تیار کرتی ہیں لیکن وہ اپنی پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتی اپنے افطار سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے صدقات و خیراز سے اپنے غریب مسکین پڑوسیوں کو بھاموش کر دیتی تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر غیر رمضان میں اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں مَازَالَ جِبْرِیلْ يُسِنِ بِلْجَارَ حَتَّىٰ دُنَنْتُ أَنَّوْسَيُوَ الرِّثُ کہ مسلسل جبریل ایمین مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وسیعت کر رہے ہیں اتنی تاقیدی حکم میں دے رہے ہیں کہ مجھے ڈیر یہ ہے کہیں وہ وارث نہ بنا دیں تو ماہِ رمضان میں ہمارا پڑوسی تو ہمارے حسنِ سلوک کا غیرِ رمضان کے مقابل میں ماہِ رمضان میں کہیں زیادہ حق دار ہے اس لئے خواتین کو چاہیے کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں یہ طریقہ کیا کہ اگر چالن بنے تو پڑوسی کو دینے کے لئے اگر اس میں پانی ڈال کے اضافے کی حاجت ہو تو ماہِ رمضان میں چونکہ مختلف انواں اقسام کی غزائیں تیار کرتے ہیں اگر ہمارے پڑوسی کے یہاں یہ چیز محسر نہیں ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امید رکھتے ہوئے کہ تعامل واحد یقفل اثنین کہ ایک آدمی کا کھانا دو کے لئے دو کا تین کے لئے تین کا چار لوگ کے لئے کافی ہے خواتین جو گھر کے اندر ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتی ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے کھانے سے اپنے افطار سے اپنے بنائی گئی چیزوں سے اپنے پڑوسیوں کا حصہ رکھیں تاکہ وہ بھی اس قسم کی خوشیوں میں اور اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو تیار کر رکھیں اسی طرح سے ماہِ رمضان جو ہمارے لئے دینی احکام و مسائل کے سیکھنے کا مہینہ ہے اس لئے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہو مساجد میں اگر دروس کے احتمامات یا کتابوں کے ذریعہ یا مختلف چینلوں سے اگر دین کے احکام و مسائل کی معرفت ہو سکتی ہے تو ضرور ان کے حاصل کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ جو چیزیں وہ کرتی آ رہی ہیں غلط یا صحیح جن جہالتوں کی شکار وہ ماضی سے آ رہی ہیں وہ اس مہینے میں بھی ویسے رہیں بلکہ انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی عالم سے جوڑ کر کے کسی پروگرام سے جوڑ کر کے کسی درس سے جوڑ کر کے سوال و جواب کر کے وہ ایسے احکام و مسائل کو سیکھیں جن احکام و مسائل کو سیکھنے کی صورت میں ان کی ساری عبادتیں عموماً اور خاص کر کے روسے کے مسائل تراویہ کے مسائل اور دیگر مسائل میں وہ دین کی روشنی میں علم کی روشنی میں اپنے آمال کو انجام دے سکیں اس ماہ مبارک میں مردوں کو بھی چاہیے کہ خواتین کا تعاون کریں اگر وہ اجازت لیتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لَا تَمْنَوْ اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ اللہ کی بادیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ روکیں تو اس لئے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کا موقع دینا چاہیے شریعت کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ہماری طرح سے چاہے عید میں حاضر ہو کر جمعہ میں حاضر ہو کر دیگر دروس و محاضرات میں حاضر ہو کر دین کو سیکھیں ناظرین کرام ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہر طبقے میں مظلوم رہی ہیں لہذا اسلام نے انہیں ظلم سے نکالا ہے تو ہمیں بھی انہیں ظلم سے نکالنا چاہیے اور اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کو انہیں موقع دینا چاہیے ناظرین وقت ختم ہوا اجازت دیں پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ